گوہاں ہیں یہ امارتیں کہ لکھنو عدب تہذیب اور علم کا گہوارہ ہے لکھنو کی سرزمی پر ہمیشہ ہی لوگوں نے لوگوں کی مدد کی ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ سکھ ہو یا عیسائی ہو آداب لکھنو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنا خیال اور اپنے گھر والوں کا خیال بہت خوبی رکھے ہوں گے اس وقت ہم موجود ہیں لکھنو کے بہت ہی مشہور اور پرانا ایریا بارہ دری میں اور اس وقت ہم جا رہے ہیں سیویل ہوسپٹل اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ایک بہت کی خریبی مطر جو وہاں کھانا اور پانی کا انتظام کر رہے ہیں لوگوں کا آئیے ہم آپ کو ان سے روبرو کراتے ہیں بتائیں گے وہ اپنے ادارے کے بارے میں ان کا تنظیم فاندیشن کی کون سی ہے جی آئیے بتائیے جناب آپ کا نام اسلام علیکم میرا میں پیغامی انسانیت کی جانب سے کام کر رہا تھا جی اور میں نے اس کو اپنی ٹیم کو ایک نام دیا ہے دہ میسے فاندیشن کا دہ میسے فاندیشن کی دہ میسے فاندیشن میری بہت ہی پیارا نامیں دیکھئے اور آج ہم لوگ لاس ٹیم لوگ رہے تھے لویا ہسپٹل تبھی ارشد بھائی میرے ساتھ تھے لکنو میکس ہم لوگ کے ساتھ تھا اور آج پھر ان کا ساتھ ہم لوگ کو ملا ہے اور یہ میرا میسے ہمیشہ اس لیے ہے کہ لوگ دیکھیں اور آگے بڑھیں لوگ لوگ بار بار یہی بولتے ہیں کہ ویڈیو بنا رہے ہیں میرا میسے یہ ہے کہ ہم ہم سوشل ایکٹیوٹی کر رہے ہیں اسے مدد لوگ جاگے آگے بڑھیں اچھے پیغام کے لیے بڑھیں اور ہم لوگ سب کا ساتھ دیں ڈرھیں نہیں ڈرھنے کی کیا ضرورت ہے ڈر کے آگے نکل کے آئیں لوگوں کا ساتھ دیں جو پریشان ہیں ان کو پریشانی سے دور کریں ہر انسان ایک دوسرے کو مدد کریں کسی بھی کوئی بھی پرابلم تبھی سال آؤٹ ہوتی ہے جب سم مل کے ساتھ دیتے ہیں ایسے نہیں کہ آپ یہ میسے جیوں دے رہے ہیں آپ یہ ویڈیو کو بنا رہے ہیں آپ یہ یہ اس لیے یہ پیغام میرا اس لیے ہے کہ ملد انسان سمجھے میرا اس لیے انسان سمجھے بیماری کو اور یہ بیماری سے زیادہ ڈر ہے ڈر کو دور کر دیں انسان چلیے بہت اچھی بات آپ نے گئی اپنا سفر شروع کرتے ہیں آئیے اپنا سفر شروع کرتے ہیں چلتے ہیں سپیل اس فرشietet ملیووو موسیقی 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 ہماری چھوٹی کوششیں ہی کسی کے کام آتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے لوگوں کو بلچن کے اس پر حصہ لینا چاہیے اور ہم لوگ بھی کسی ادارے کے ساتھ آج جا رہے ہیں اور ٹیم آگے بہت چکی ہے اور ہم بھی جا رہے ہیں تو ہم بہت چکے ہیں اور ہم میرا کہنا یہی ہے کہ آپ اس طرح سے سنگٹن اس طرح سے دو بھی ادارے لوگ بنائے میں ان کی لوگ بہت اچھی اچھی مدد کریں تاکہ لوگوں کا حوصلہ بلند ہو اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہمچہ جڑے رہیں اور بس موام ہمیں یاد رکھتے گا اور اس برے وقت میں جو لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اوپر والا ان کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے اور ان پر جو بلائے ہیں یا مصیبتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں بس آئیے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اس وقت ہم نے حضرت گن چورہا قراس کر لیا اب ہم پہنچ رہے ہیں سیویل ہاسپٹل کی طرف اور خریبی میں ہیں بس ہم آنے پہنچنے والے ہیں وہی پہ اور بس ہمارا ویڈیو بنانے کا سبب یہی ہے کہ آپ جو ایسے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور جو ایسی سنستائے یا ایسے ادارے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں آپ ان کا حوصلہ افضائی کریے اور نہ کہ یہ کہیے کہ ویڈیو آدمی کیوں بنا رہا ہے کس لیے بنا رہا ہے کہ ضرورت مند تک ضرورت کا سامان پہنچ جائے بھئی یوٹیوب فیس بک اسٹرگرام یہ پلیٹ فارم ہر چیز کے لیے یوز کرنے کے لیے لیکن آپ ان چیزوں کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے محلے میں یا آپ کے پروس میں کوئی پریشان ہے اور کہیں ضرورت کا سامان مل رہا ہے آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ یہاں جا سکتے ہیں آپ یہاں سے سامان لاسکتے ہیں دیکھئے یہ کوویڈ کا دور چل رہا ہے یہ کرونا کی مہاماری ہے کون پریشان ہے کون بھوکا ہے کس نے کھانا نہیں کھایا ہے کتنے غیرت مند ایسے لوگ ہیں جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اور کافی پریشان بھی ہیں اور بس ایسی طریقے سے ویڈیو بنانے کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور لوگ اس سے کچھ حاصل کریں کہ ہاں ہم بھی ایسے ادارے بنائیں گے ہم بھی چار پائٹوگ ہم لوگ بھی چلتے ہیں یہ لوگ سیویل گائیں تو ہم ٹراما جائیں گے اور ہم ایرہ جائیں گے تو اس طریقے سے آپ چھوٹے چھوٹے سنگٹن بنا کے لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور بدلے میں بہت ساری دعائیں آپ کو ملیں گی اور اس وقت اس کرونا مہاماری میں سب سے بڑی چیز ہے دعا اگر آپ کو کسی نے دل سے دعا دے دی تو آپ ہزار بلاؤں سے بچے ہوئے ہیں ہزار مسئیبتوں سے بچے ہوئے ہیں اور بس جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پس میری گزارش ان سے یہ ہے کہ جو لوگ اس طریقے کے جہاں بھی دنیا کے کسی بھی کونے کونے میں لکھناؤ میں ممبئی میں دلی میں دنیا کے کہیں کہیں بھی بینگلہور میں جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں یا بیہار میں کسی کی بھی مدد کر رہے ہیں آپ ان سب کو دل سے دعا دیجئے تاکہ اوپر والا ان کو اتنا دے تاکہ ان کے سنگٹن بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں آج وہ سو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو کل وہ پاس ہزار لوگوں کی مدد کریں دس ہزار لوگوں کی مدد کریں دوستوں کچھ لوگ ہمیں مل گئے سویل ہسپٹل میں جن سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو بھی لوگ اس طریقے کی لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا ہسپٹلوں میں لوگوں کو کھانے کا یا پینے کی چیزیں مہیا کرواتے ہیں تو اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے جی بتائیے آپ آپ اپنا نام بتائیے پہلے ٹنکل ٹنکل جی ٹنکل جی تو آئیسے لوگ یہاں پہ آتے رہتے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں بہت آتے ہیں آن سبھی بھی آئے پہ آپ جیسے بہت آتے ہیں اور آپ کا یوگ دانگر ایسے ہی رہتے ہیں بہت آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے کچھ آپ کچھ کرنے سے کچھ لوگوں کتنا بھلا ہوتا ہے ملکہ کچھ کیلئی تھوڑی ٹائم کیلئے ان کا پیٹ جاتا ہے کوئی ایسے ہیں جو نہیں کھا سکتے ہیں تو ان کی لئے تو بہت اچھا ہے اسی سے ہمارے ہندوستان کی سبھیتہ نظر آتی ہے جب کوئی یہ کام کرنے کے لئے آتا ہے تو کوئی بھوگتا کوئی مذہب نہیں ہوتا کوئی کسی کا مذہب نہیں پوچھتا ہے چاہے وہ ہندو چاہے مسلمانوں چاہے سیکھ ہو چاہے سائیو بس جب ضرورت ہوتی ہے تو انسان ہمارے ہندوستانے مدد کرنے کے لئے آگے آتا ہے وہ سب کو لگتی ہے اور سب کو ہی یہ چاہیے جی بلکل تو اب بس آپ ایسے لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھے گا یہ ہمارے سادق بھائی ہیں جن کا یہ ان کا ادارہ ہے یہ اور اس کو اپنی ٹیم بنا کے یہ کام کر رہے ہیں تو اب بس اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا کہ اچھی سے اچھا یہ لوگوں کو ساتھ کرتے رہے اور ان کے حوصلے ایسی بہتے رہے ہیں آپ کچھ بولنا چاہیں گی بس انہی کے سپورٹ میں آپ کے سپورٹ میں بس ہو گیا جی بلکل تھانکی تھانکی شکریہ آپ کا جناب باپس آتے وقت ہمیں لکھنو پلیس مل گئی اور ہمارے سادق بھائی لکھنو پلیس کو کہاں بھول سکتے ہیں بھائی اس کرونا مہماری میں ہماری لکھنو کے پلیس نے ہمیں شانہ بہ شانہ ہمارا ساتھ دیا اور رات و دن ان روڈوں پہ ان سڑکوں پہ رہی اور ہمارے سادق بھائی نے کہا کہ چلیے آئیے ان کو بھی ہم ناشتہ کرواتے ہیں انہی نے کافی ہم لوگ سے باتیں کی بھائی آپ کہاں سے آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں تو ان کو بتایا سیویل ہاسپٹل سے ہم لوگ آ رہے ہیں تو کافی انہی نے شاباشی ہم لوگ کو دی تو بھائی یہ ہمارا فرض بنتا تھا کہ یہ ہماری دیش کی پلیس ہے اور رات و دن روڈوں پہ ہماری حفاظت کر رہی ہے تو ہم نے ان کو بھی ناشتہ کروایا اور سادق بھائی سے کافی باتیں ان کی ہوئی جو ابھی ہم کیمرے پہ نہیں بول سکتے بعد میں سادق بھائی ہمیں بتائیں گے دوستوں اس وقت ہم موجود ہیں سیویل ہاسپٹل میں اور ہمارے ساتھ اسی ٹیم کے ایک میمبر ہیں جنب ناویس صاحب تو ناویس صاحب یہاں آ کے آپ کو کیسا لگا سلام علیکم ہمارے سادق بھائی وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو بنا کے مطلب کسی کو آپ کھلا پلا رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے ہم لوگ سے جو بھی ہو پا رہے ہیں ہم لوگ تو پیسے والے ہیں نہیں لیکن ہم لوگ کو جو بھی ہو پا رہے ہیں ہم لوگ ہاتھوں سے جو بھی مدد ہو سکتی وہ کریں گے ہمیشہ سادق بھائی کے ساتھ اندر سے بہتری فیلنگ ویسوس ہو رہی ہوگی کسی لگ کرنے کے بعد بہت 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 یہ اندر سے ایسی فیلنگ آتی ہے اگر کسی کو ہم لوگ کچھ دیتے ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ بہت مطلب ہم لوگ بہت امیر ہیں یا کچھ ہے ایسا نہیں ایک انسانیت ہوتی ہے بس انسانیت کے ساتھ ہم لوگ چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا تو دوستوں اب وقت ہو چلا ہے آپ سے اور اس کووڈ نائنٹین میں جو لوگ بیمار ہیں یا کسی دکھ یا پریشانی میں ان کو اپنی ضرور اپنی دعا میں یاد رکھے گا بس اب اپنے بھائی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا بس ہم چلیے ودا لیتے ہیں آدھ آپ نمشکار السلام علیکم